موسیقی موسیقی ہلو گائیس مائلے میں شادہ میں ہوں ابھی دیواس میں سونو بھائی کے ساتھ سلام علیکم والیکم السلام بھائی خیریہ سے ہیں بھائی الحمدللہ سونو بھائی دیواس میں آپ کوئی جگہ پہ آگئے ہیں بھائی یہ اپنے اسٹیشن روڈ اندرانگر ہم 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 مائنور گوڑ فارم پہ ہیں یہ آپ کے فارم کا نام ہے جی بھائی ٹھیک ہے کب سے کر رہا ہے آپ شوخ بھائی اپن کو یہ پانچ سال کے لگ بگ ہوگا ہے پانچ سال کے لگ بگ ہوگا ہے جی بھائی تو کیا کونسپٹ ہے بریڈنگ کرتے ہیں پالائی کرتے ہیں نہیں بھائی اپنے خود کے بھائی خود کے بھائی پالتے ہیں اور سیل کرتے ہیں ماشاءاللہ تو اس ویڈیو میں ابھی کتنے بھائی دکھائیں گے بھائی ابھی تو یہ دو تو سوچت ہیں اور ایک پنجابی منڈا ہے اور پانچ اپنے اور ہیں گجری اور اجمیر ٹھیک ہے تو اپنے سوچت سے سٹارٹ کرتے ہیں سینگ والے ٹھیک ہے تو یہ کس کے بھائی ہیں کیا ہیں بتانا چاہیں گے آپ بھائی یہ اپنے سبیل بھائی کے بھائی ہیں سبیل بھائی کے بھائی ہیں انہوں نے اپنے آپ پر ان کے رکھے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہے تو آپ کے بھائی پہ دیئے وہ کربانی کریں گے ان بکروں کو جی بھائی کربانی کریں گے اور تھوڑا سا تکادہ یہ رہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی ڈیٹیل ڈیٹیل نہیں بتاتے ہیں ڈیٹیل بھائی وہ تو صرف آپ کی مرضی آپ کے شوک کے ساپ سے ویڈیو بند رہی ہے جی بھائی جی بھائی اسے نسل کونسی ہے بھائی سوجت نسل ہے یہ اور کف سے پال رکھا ہے ان بھائی بھائی سات مہینے کے لگ بھائی سات مہینے کے اس پاس ہوگا ہے سات مہینے کے اس پاس ہوگا ہے ماشاءاللہ خیر ڈیٹیل تو نہیں پوچھ رہا لیکن اچھی خاصی تیاری پہ آگا ہے بچے یہ تھوڑا تھوڑا سٹارڈنگ میں میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مالوہ ہیں لیکن سوجت نہیں جی بھائی سوجت نہیں جی تو جب پرچے اس کیے تھے آپ نے تاریک آپی کے پاس آئی تھے جی بھائی سابیل بھائی چلی اچھی بات ہے اس کے بعد دیکھوئے منڈا بکرا فرنٹ پہ کھڑا ہے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو ان کو آپ جی بھائی اس کے پتھان نام ہے بھائی اس کا کیا نام ہے پتھان گھماو لے کے آؤ اس کو چلے یائیں گے سونو بھائی یہ بکرا ماشاءاللہ بہت خوبصورہ جانور ہے ہے کونسی نسل کے اندر بھائی یہ پنجاب میں ہے پنجاب میں ہے لیکن بینہ سینگ کا ہے جی بھائی یہ اس کی خاصیت ہے یہ خاصیت ہے بھائی اور جیسا کی سفید آنکھ میں ہے بھائی بھائی ڈائیس کے اندر ہی ہے ماشاءاللہ تو یہ بھائی کب سے رکھا ہے آپ کے پاس پر بھائی اس کو بھی میرے سات مہین ہو گیا تینوں سات میل آیا ٹھیک ہے تو یہ سابیل بھائی کا نہیں ہے یہ سابیل بھائی کا نہیں ہے تو اس کی ڈیٹیل بتا سکتے آپ جی بھائی بھائی کیا ہے بھائی یہ بھائی یہ 42 پلس ہے 42 پلس کی ہے اور دانتوں میں کتنا ہو گیا بھائی انہیں 8 فریش کرے ہیں ٹھیک ہے 8 دانت فریش کرے ہیں کیونکہ پنجابی نسل ہے یہ تو 8 کے بعد بھی بڑتی رہتی ہے اور 44-45 انش جانا بہت معمولی بات رہتی ہے 44 تو انشاءاللہ کوئی اس میں باندے نہیں تو ابھی بھائی پہ ہے سیل فیڈنگ پہ بھائی اس کو ابھی اپن کو تین اک مہینے ہوئے ہیں اچھا تو کتنا دانا کھلا رہا ہے اس کو ابھی اپن اس کو لگ بگ بگ بھائی کمی دانا دے رہا ہے کیونکہ اپن ویسے سال رکھنے کے اچھوک ہیں اچھا اس لئے ہم کمی دانا دے رہا ہے اس کو ابھی ابھی وزن کتنا ہوگا بھگرے کا بھائی اس کا ابھی وزن ہم نے جب تولا تھا اس کا 135 کلو تھا جی 135 کلو 135 کلو کانٹے پہ چکی ہے ماشاءاللہ اگر ایک سال اور اور آپ خود رکھ لیتے ہو اس کو پالتے ہو تو کتنا جانا چاہیے بھائی 175 کلو تو جانا چاہیے بیٹھ جائے گا اتنا وزن لے لے گا انشاءاللہ بلکل اور باکی اللہ بکرے کا چہرہ بہائی بہت پپسورت ہے کیونکہ آنکھیں سفید آگئی ہیں اور پنجابی کے اندر بندہ بکرا بھتکم دیکھنے کو ملتا ہے بھتکم ملتا ہے بھائی تھک ہے تو ابھی یہی سہل کے لیے بھیکرہ نی بھائی ابھی پھالنے کی اپنی وہ ہے تو صرف شوک کے پرپس سے اپنے ویڈیو بنا رہے ہیں جی بھائی اور آپ کا جو شوک ہے وہ دکھا رہا ہے آپ پلائی پہ بھی نہیں لیتے بکرے نی بھائی پہ کوئی دے گا تو لے بھی لیں گے ایسا کچھ نہیں اچھا لیکن اپنا مین جو کونسپٹ ہے خود کے بکرے پالنا ہے جی بھائی زیادہ تر اپنا تو اسی پر فوکس ہے پھر بیچھتے ہیں ہاں پھر ایت کے ٹائم پر تو ٹوٹل بکرے ابھی کتنے ہیں فارم کے اوپر بھائی ابھی اپنے پاس چودہ بکرے ہیں چودہ بکرے ہیں جب بڑے سائز نہیں ہے چھوٹے بھی ہے کچھ بڑے ہیں میڈیم بھی ہے ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھی آپ کا جو شوق تھا دیکھ لیا ہے سوجت بکرے بھی ماشاءاللہ مجھے بہت بڑی ہے لگے اس کی تو بات ہی لگے پنجابی کی ٹھیک ہے بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ